نمشکر دوستو دربنگا رخص میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے جھنجارپور جنگشن کو جوڑنے والے ایسٹ ویسٹ ہائیوے کنیکشن کی جیہاں دوستو جو یہ سڑک آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ڈھلائی کا کام بہت زور شور سے چل رہا ہے اور یہ ڈھلائی والی سڑک جو ہے وہ جھنجارپور جنگشن سے کملہ بریج کے بیچ میں بنائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ریل لائن سے بلکل برابر میں یہ راستہ رہا ہے بہت ہی مہتپون راستہ ہے شورٹکٹ راستہ ہے دربنگا جانے کا لیکن یہ راستہ دور درشاہ کا شکار تھا پچھلے دنوں ہم بھی گئے تھے تو یہاں پر گڑھے اتنے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا راستہ ہے یا کیا ہے لیکن آپ چونکہ کملہ بریج کا جنگو دھار کر دیا گیا ہے تو اب اس کے بعد جنگشن تک یہ اس طرح کی ڈھلائی کا سڑک بنایا جا رہا ہے تاکہ سفر آسان ہو اور آگے جہاں پر ایسٹ ویسٹ کوریڈور کنیکٹ ہوتا ہے وہاں تک کا سفر آسان ہو اور یہ ایک کلومیٹر کا جو قریب قریب ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کا یہ سٹیچ ہے جو کملہ بریج کے پاس سے لے کر کے جنگشن تک یہ راستہ ہے اور اس راستے کی دور درشاہ کے بعد اب اسے اس کے اچھے دن نظر آ رہے ہیں اور کام تیز گتیز چل رہا چکی یہ راستہ جو ہے وہ ابھی برسات کے کارن جو ہے کچھ پر بھاویت ہوا ہے بن کام میں دیری ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہاتھ لگا ہوا ہے لگاتا ڈھلائی کا کام کیا جا رہا ہے دو لیئرز کے ذریعے یعنی کہ یہ ایک کمپلیٹ ابھی جو راستہ ہے وہ اوپر سے ویکلپک لوگ اوپر سے جا رہے ہیں جو مٹی کا اب ٹیلا دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سے لوگ جا رہے ہیں لیکن کچھ دنوں میں جب یہ ڈھلائی کا کام ہو جائے گا تو لوگوں کا سفر آ جائیں آپ کو یہ پول بھی نظر آ رہا ہوگا جو نیا پول بن رہا ہے تو اس طریقے سے اب جنجارپور کے اس علاقے کی تصویر تقدیر بدل رہی ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ ایسٹ ویسٹ کوریڈور اس راستے کے ذریعے جانا چاہیں گے تو بہت آسانی سے پہنچ جائیں گے بہت چھوٹے راستے سے نہیں تو پرانی بازار جو ہے جنجارپور گھوم کر کے آپ کو جانا پڑتا تھا تو آنے والے دنوں میں اور یہ راستہ آسان کر دے گا ایسٹ ویسٹ کے کنیکشن کو ایسٹ ویسٹ کوریڈور کے کنیکشن کو تو جنجارپور جنگشن کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں اور وہ اس راستے کا بہت پہلے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے لیے اب اچھا ہے کہ اب یہ راستہ بن جانے کے بعد ان کے لیے بہت سمود رائیڈ ہو جائے گی آپ کو بتا دیں کہ کام میں ڈھلائی میں جو ہے آدھا کام لگ بھگ ہو گیا ہے اور یہ جو ریلوے لائن کے کنارے کی جو راستہ ہے وہیں پر دکت آ رہی ہے باقی جو نروار سے پھر بیسٹس اور دھام تک بہت اچھا راستہ ہے لیکن جو باندھ کے پاس سے آ کر کے یا پھر ریلوے لائن سے جہاں جڑتا ہے یہ راستہ وہاں سے پھر یہ خراب ہو جاتا ہے اور وہاں سے سفر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اب چونکہ پل کا بھی کام جو ہے وہ ہو گیا ہے ڈھلائی ہو گئی ہے اور اس کو بتا جا رہا کہ بیہار سرکار بنا رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ریلوے اور بیہار سرکار کے بیچ کے وجہ سے ہی معاملہ فسا رہتا ہے عام طور سے لیکن اس بار جو بیہار سرکار یہ سڑک بنا رہی ہے اس سے ضرور اس علاقے کے لئے فائدہ ہوگا تو دوستوئے ویڈیو کیا سر آگا ضرور لائکھئی جو شیئر کے لئے کمیٹیز سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اب دیکھتے ہیں دربانگا روکھ سوڑا مارا سوئی کی بیرانس پڑ بھی شکریہ دھنواد جائے